حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب سلام علیکم وعلیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ نے مولانا کی یہ گفتگو تو سن لی ہوگی کل انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں یہ اظہار خیال کیا ہے تو کیا آپ کو یہ جو مولانا شرانی ہیں آپ ہیں پھر مولانا گل نصیب صاحب ہیں شجاع الملک ہیں تو ان سب کو یہ جن کو یہ باغی کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ واقعی باغی ہیں اور آپ کو واقعی ایک برگیڈیر صاحب پریس کانفرنس کا احتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صابر بھائی گزارش ہی ہے کسی صافی صاحب کے انٹروں میں مولانا صاحب خود اعتلاف جرم کر رہے ہیں کہ درنہ ختم کرتے وقت چودری شجاعت اور پرویز علائی کے پاس جاؤں جانے کے بعد اسٹبلشمنٹ کے لوگوں نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا اور ہمیں انہوں نے لارا لپا دیا کہ مارچ میں عمران خان کی حکومت کو جو ہم ختم کر دیں گے اور آپ کو استدار دیں گے یہ تو آن دی ریکارڈ ہے دوبارہ آپ اس کو بھی چلائیں جہاں تک باغی کا تعلق ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو چار پانچ افراد کی بات کرتے ہیں وہ چار پانچ افراد نہیں ہیں بلکہ ہم تو عمران صاحب سے آٹھ نو سال پہلے جمعی دنما اسلام کے رکن بنیتے ہیں اور رہیں گے جہاں تک اس دن کی پریس کانسانس کا تعلق ہے وہاں ہمارے جلاستہ اکثر صافی جہاں موجود ہے ایک پویٹا میں انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا اس کے بعد بھی ریپنگ ہوگی ایک صافی نے کہا کہ جناب انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ ہمیں تو آپ کی طرف سے اطلاع نہیں ملی ہمیں ڈی پی آر نے کہا تھا کہ آج پریس کانسانس ہے اب مولانا فضل عمان کو ڈی پی آر اور برگیڈیر کا پتہ نہیں چلتا وہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ ڈی پی آر تو ہر یعنی آپ کے اطلاعات کے حوالے سے ہے جی ہمیں وہاں سے اطلاع ملی تھی کہ وہاں پریس کانسانس ہو رہی ہے بس اتنی سی بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک حال مدین ہو کر جس انداز میں انہوں نے غلط ریانی کی مجدد سے حفظ ہے بالکل ٹھیک ہے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن میں اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میں کافی فرق ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ آپ بلکہ یہاں پر اس نے آن دی ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس ہوں کا آپ کو فٹیج بھی ڈھونڈ کے بیج سکتے ہیں جو صحافی نے ہم ایک ملک کے شکلام سے کیا کہ باقیوں کو آپ کی طرف سے اطلاع ملی تھی مجھے نہیں مل سکتی تھی تو میں نے پوچھا آج کی در پرس کارپرس ہے تو وہ جو آپ کا پبلک ریلیشن کمیٹر ہو ہے انہوں نے کہا ٹی پی آر نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے تو ایک بریک پہ جانا ہے جناب بریک پہ ساتھ ہے